اسلام علیکم گائز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی آسان سی مزیدار سی گرمہ گرم کھیر کی ریسپی یس گائز یہ کھیر ہم بنائیں گے چاول کی کھیر تو یہ ریسپی بہت ہی آسان سی ہے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کھیر بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک لیٹر دودھ لے کر اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے جب یہ بوائلنگ پوائنٹ سٹارٹ ہو گیا ہے تو بس میں نے پہلے سے دو گھنٹے سوک کی ہوئے رائس ہمیں نے ڈال دی ہیں اس کے پانی میں نے نچور دیا ہے یعنی سٹرین کر دیا ہے اور یہ رائس میں نے ڈال کر ایک کپ وارٹر بھی اس میں آٹ کر دیا ہے یعنی پانی میں نے شامل کیا ہے ایک کپ اب ان چاولوں کو پکنے دینا ہے تھوڑا تھوڑا سا اسٹر کرتے رہیں گے یعنی ہم چمچے سے چلاتے رہیں گے دیکھ سکتے ہیں اپنے چاولوں کو بھی ہم چیک کرتے رہیں گے کہ یہ ڈیزول ہونا شروع ہو گئے ہیں یعنی ہمیں اس طرح سے ایک گھوٹا سا لگانا ہے کھیر میں چاولوں کا تو گائز ان کو ہلکی آنچ پہ بلکل ہی ہلکی آنچ پہ پکنے دینا ہے جب تک چاول بلکل ہی ملک کے اندر ڈیزول نہ ہو جائے اور دودھ ایک دم گھڑا سا ہو جائے گا تو بس سمجھیں سٹیج آگئی کھیر کی ابھی بھی کسر باقی ہے تو ابھی ہم نے اور گھوٹا لگانا ہے جب پکچ گیا یہ بلکل پک پک کے آدھا ہو گیا تو میں نے اس میں ون فوٹ کپ شوگر ایٹ کر دیئے یعنی چینی میں اس میں شامل کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ بلکل ہی کم ہو چکا ہے اور گھڑا گھڑا سا ہو چکا ہے اس کو چلاتے رہنا ہے جب چینی ڈیزول ہو جائے تو اس میں میں نے اس میں ایٹ کر دینا ہے ہیلائچی پاوڈر کو بھی ایک پنچ میں نے ڈالی ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم یاد آدھا اچھے سے جب یہ چینی ڈیزول ہو گئی تو بند گئی میری بس آسان سی یہ کھیر اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گھڑا پن کیسا ہے اتنا ہی کافی ہے تو بس گھڑا گھرم سی کھیر میں سرف کر رہی ہوں اور گارنش کر رہی ہوں پہلے سے بھیگے ہوئے ہیلومنٹ سے یعنی بادام سے اس کے چلکے میں نے اس ریموف کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھینکس فور وچن گھڑیز پلیز ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب شیئر اور لائک مائی چینل